فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ نو ڈائٹ نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی تیلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت کو ہدایت دی کے بارز اور پارمیٹ رومز کے باہر لوگوں کو شراب نوشی کی جازت نہ دی جائے کیونکہ اس سے رہگروں کو دشواریوں کا سامنا ہو سکتا ہے عدالت نے حکومت سے کہا ہے کہ ایکسائز خانون پر سختی سے عمل کریں جس کی تحت شراب کی فروخت کے لیے تہشدہ حدود کی پابندی کی جائے عدالت نے حکومت سے کہا ہے کہ آئندہ دو مہینے میں تفصیلی رپورٹ پیش کرتے ہوئے تمام شراب کی دکانات سے متعلق تفصیلات پیش کی جائیں چیف جسٹس ستیش چندر شرما کی ذرا قیادت ڈیویجن بینچ نے مفاد آمے کی درخواست پر یہ ہدایت دی درخواست گزار نے ایکسائز خانون کی بعض دفعات کو چیلنج کیا ہے جس میں لوگوں کو بارز اور پرمیٹ روم کے باہر مہنوشی سے روکنے کی گنجائش نہیں ہے جی این ٹی او ہیدرباد نے بڑھتے ہوئے کورونا کیسوں کے تناظر میں اس مہینے کی سترہ تا باویس تاریخ کو ہونے والے امتحانات ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے اور یونیورسٹی نے اس مہینے کی سترہ سے اکتیس تاریخ تک آن لائن کلاسس مناخت کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے حکام نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کورونا کے پھیلاؤں کو روکنے کیلئے کرنا پڑا طلبہ اور والدین سے کہا کہ وہ تاؤن کریں تلنگانہ حکومت نے انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ کی جانب سے جاری کرڑا ٹیسٹنگ گائیڈ لائنز پر عملہ واری کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت صرف علامات رکھنے والے مریضوں کا کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا کانسل آف میڈیکل ریسرچ نے ٹیسٹوں کے بارے میں نئے رہنمانہ خطوط جاری کرتے ہوئے ایسے افراد جن کے پاس کوئی علامات نہیں ہیں ان کے ٹیسٹ نہ کرنے کی صلاح دی گئی ریاستی حکومتوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سہتمند افراد جن میں کورونا کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ان کے ٹیسٹ کرنے کے بجائے صرف ایسے مریضوں کا ٹیسٹ کریں جن میں علامات ظاہر ہو چکی ہیں کانسل نے ہوم آئیسولیشن مکمل کرنے والے مریضوں اور کورونا سے سہتیاب ہو کر دواخانر ڈسچارج ہونے والے افراد کا ٹیسٹ کرنے کا مشورہ دیا بین ریاستی سفر کرنے والے افراد کا ٹیسٹ کرنے کی صلاح دی گئی کورونا کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے کانسل آف میڈیکل رسرچ نے رہنمائنہ خطوط جاری کرتے ہوئے ریاستوں کو مشورہ دیا کہ ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد جو شوگر، ہائپرٹنشن، گردہ، کینسر، قلب اور جگر کے آریضہ کا شکار ہیں ان کے موینوں کو ترجیح دی جائیں واضرے کے برطانوی حکومت نے ٹیسٹ کے سلسلے میں جو رہنمائنہ خطوط تبدیل کیے ہیں اس کی مناسبت سے انڈین کانسل آف میڈیکل رسرچ نے ہندوستان میں ٹیسٹ خواعد میں تبدیلی کا فیصلہ کیا کانپور اور ہیدرباد آئی آئی ٹی کے رسرچ سکولرز نے کورونا پر خواب پانے اور ٹیسٹوں کے انخواد کے سلسلے میں ایک منفرد موڈل تیار کیا ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کی تیسٹ لہر میں زیادہ سے زیادہ افراد متاثر ہوں گے تاہم ان میں کورونا کا معمولی اثر رہے گا کورونا بہران کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران تلنگانہ میں جو تباہ کاریاں ہوئی اس کا جائزہ لینے کے بعد تلنگانہ حکومت نے کورونا کی تیسٹ لہر سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی ہیں ریاست کی 112 سرکاری ہسپٹلز میں جملہ 27,996 بیٹس کو تیار رکھا گیا جس میں 25,390 بیٹس کو آکسیجن کی سہولت فراہم کی گئی ہے مہگمے سہد کی جانب سے اندرون ایک ہفتہ ماں باقی بیٹس کو بھی آکسیجن کی سہولت فراہم کرنے کے اخدامات کی جا رہے ہیں ہر ڈسٹک ہیڈکوٹر گورنمنٹ ہسپٹل میں آکسیجن پیداوار کے پلانٹس خائم کی گئے ہیں ماضی میں روزانہ 377 سیمیٹرک ٹن آکسیجن پیداوار کی گنجائش تھی اب اس کو 327 میٹرک ٹن تک بڑھا دیا کیا ہے 27 کنٹینرز کے ذریعے 540 میٹرک ٹن کی گنجائش کو تیار رکھا گیا ہے تمام سرکاری ہسپٹلز میں بچوں کے لیے 5,200 آکسیجن پر مشتمل خصوصی بیٹس تیار رکھے گئے ہیں ہیدرباد میں کورونا کی کیسز زیادہ ہونے کی وجہ سے چھ ہسپٹلز میں 792 اضافی بیٹس کا انتظام کرتے ہوئے انہیں بھی آکسیجن کی سہولت فراہم کی گئی تمام سرکاری دواخانوں میں بنیادی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں ٹیچنگ ہسپٹلز کو تیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے ڈاکٹرز اور طبیعی عملے کے ساتھ عدویات کا سٹاک تیار رکھا گیا ہے ریاستی وزیر سہت ہر اشراعہ حالت پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں عدداروں سے رابطے میں رہتے ہوئے تازہ صورتحال کا جائزہ لے رہے گاندھی ہسپٹل کی سبرنٹینڈ ڈاکٹر راجراؤ نے بتایا کہ کرونا کی پہلی اور دوسری لہر کا سامنا کرنے کا گاندھی اسپتال کو تجربہ ہے تیسری لہر کا مزید اچھی طرح سے سامنا کرنے کی تیاریاں کی گئی ہیں فلہار ہسپٹل کے تمام شعبوں میں ماہرین ڈاکٹرز کی خدمات موجود ہیں ہسپٹل میں پہلے سے دو آکسیجن کے پلانٹس تھے مزید چھ پلانٹس خائم کیے گئے ہیں چندر شکر آزاد نے کہا ہے کہ ان کی آزاد سماج پارٹی سماجواری پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کرے گی انہوں نے کہا ہے کہ میری اکھلیش یادف سے گزشتہ چھ مہینوں میں کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس درمیان مضبط باتیں بھی ہوئی ہیں لیکن آخر میں مجھے محسوس ہوا کہ اکھلیش یادف کو دلیتوں کی ضرورت نہیں ہے وہ اس اتحاد دلیت لیڈر نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ دل ان کو ووٹے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران ملک میں اٹھاون لاکھ سے زیادہ افراد کو کوویڈ ویکسن لگائی گئی اس کے ساتھ ہی کل ویکسینیشن ایک سو چھپن کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے مرکزی وزارت سہت اور خاندانی بہبوت نے ہفتے کو یہاں بتایا کہ ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران اٹھاون لاکھ دو ہزار نو سو چھئیتر کوویڈ افراد کو ویکسن لگائی گئی ہیں جسے ویکسنیٹڈ افراد کی مجموعی تعداد ایک ارب چھپن کروڑ دو لاکھ اکاون ہزار ایک سو سترہ ہو گئی وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں جان لیوہ کوویڈ کے دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو تین تیس نئے کیسز کی آمد کے ساتھ ہی ملک میں ایکٹیف مریضوں کی تعداد بڑھ کر چودہ لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو بیس ہو گئی یہ متاثرہ کیسز کا تین اشاریہ پچیاسی فیصد ہے یومیا وائرس کی شرعہ سولہ اشاریہ چھ سٹھ فیصد تک پہنچ گئی ہے کوویڈ کی نئے شکل اومیکرون سے چھ ہزار اکتالیس افراد متاثر پائے گئے وزارت نے کہا ہے کہ اسی مدت میں ایک لاکھ بائیس ہزار چھ سو چوریاسی افراد کوویڈ سے شفایاب ہوئے اب تک مجموعی طور پر تین کروڑ انچاس لاکھ سینٹالیس ہزار تین سو نووت افراد کوویڈ سے سہتیاب ہو چکے ہیں ملک میں کرونا سے شفایابی کی شرعہ چوریانوی اشاریہ تریاسی فیصد ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں سولہ لاکھ تیرہ ہزار سات سو چالیس کوویڈ ٹیسٹ کیے گئے اور اب تک کل ستر کروڑ سات لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو چوبیس کوویڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں دہلی میں کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے گزشتہ شب سے ویکنڈ اختتام ہفتہ کرفیو نافذ ہو گیا جس کے بعد اگلے پچپن گھنٹوں کے لیے تمام غیر ضروری سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی دہلی ڈیزیسٹر مانجمنٹ آتھارٹی ڈی ڈی ایم اے نے یکم جنوری کو اپنے حکم کے تحت جمعے کی رات دس بجے سے پیر کی صبح پانچ بجے تک ویکنڈ کرفیو نافذ کیا ہے ان خدمات اختتام ہفتہ پندرہ سولہ جنوری کو ڈی ڈی ایم اے کے گزشتہ ہفتے جاری کردہ رہنمائنہ خطوط کی تعمیل میں بقاعدہ طور پر جاری رہیں گے کرفیو کے دوران میٹرو سرویسز اور پبلک ٹرانسپورٹ بسے پوری سیٹوں کی گنجائش کے ساتھ چلیں گے لیکن مسافروں کو کھڑے ہو کر سفر کی جازت نہیں ہے ضروری خدمات کے لیے گزشتہ ہفتے جاری کی گئے ای پاسس کرفیو کے دوران درست ہوں گے ہفتے کے آخر میں کرفیو کے دوران گروسری سبزیوں اور پھلوں ادویات دودھ اور دیگر ضروری اشیاء اور خدمات کے کاروبار کے سوائے بازار بند رہے ڈی ایم آر سی کے ترجمہ نے کہا ہے کہ یلو لائن ہڈاسٹی سینٹر سے سمیپور بادلی اور بلیو لائن یعنی دوارکہ سیکٹر ٹوینٹی ون سے نویڈا الیکٹرونک سٹی ویشالی تک پندرہ منٹ کی فریکونسی پر ٹرینیں دستیاب رہی اس کے علاوہ میٹرو تمام روٹس پر بیس منٹ کی فریکونسی پر دستیاب رہی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے